اسلام علیکم میرے ساتھ ایک سینئر جنرلسٹ کیمرائمین ہمارے ہیں ریاست بھائی جو خیبر ٹی وی کے ساتھ قبری کرتے ہیں خیبر بھائی ریاست بھی آج جو انہوں نے متبادہ راستے کا گورنمنٹ نے بتایا تھا کہ وہ متبادہ راستہ ہم دیں گے لیکن آج وہ متبادہ راستہ بھی انہوں نے بند کر دیا تھے تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ہوتر بھی بند ہیں دکانیں بھی مارکیٹر بھی بند ہیں بہت چیز بند ہوگی تو اس طرح تو کرفی لکھا لیتے اسلامباد میں جائز بات ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں خاص طور پر کیونکہ میڈیا جو ہے ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی اسی جو پروگرام چل رہے ہیں اس کی کوریج کے لیے اس کی ریپورٹنگ کے لیے اور سارے راستے بند کر دیئے گئے تھے اور وہاں پہ جو میڈیا پرسنز بھی تھے ان کو بھی روک دیا گیا ان کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا تھا اور بہت مشکل کے ساتھ کہیں جا کے بہت ساری بحث و مباسع کے بعد اور کوئی نہ کوئی دوسرا متبادل کہیں نہ کہیں سے لوگ نکلے بھی ہیں پیدل چل کے بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ پروگرام جو ہے یہ بہت بڑا پروگرام اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں الحمدللہ چل رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے یہ بہت بڑا پروگرام ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی معیشت کے حوالے سے اور بہت سارے جو نیا دور آنے والا ہے اس کے لئے بہت ساری ایک اہم پیشرف ثابت ہوگا اس کے مقابلے میں میں کہتا ہوں کہ دیکھو پروگرام ہیں لیکن یہ وہ پروگرام ہیں جن کو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ مائنر پروگرام کہہ سکتے ہیں اس سے بڑے بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہم لوگوں نے دیکھے ہوئے بلکل اس میں میں کہتا ہوں کہ مس مینج جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ضرور ان کو ٹھیک ہونا چاہیے خاص طور پر جو ٹریفک پلان ہے جو ہمارے ٹریفک سے ریلیٹڈ جو پولیس کے افسران ہیں ان کو چاہیے تھا ٹریفک پلان جو ہے وہ عام لوگوں تک بھی پہنچایا جاتا سیجنلز پہ یا مختلف روڈوں کے اوپر بھی قید اف ہوتا ہے ایروز کے ساتھ وہ لگایا جاتا ہے کہ جو یہاں سے ٹریفک آیا وہ یہاں سے اس سائیڈ پہ چلی جائے وہاں سے ان کو متبادل راستہ یا کہیں سے راستہ جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں مل جائے گا یا نہیں ملے گا لیکن اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو ایریا ہے جہاں پہ بھی ہم لوگ کھڑے ہوئے اس کو چاروں طرف سے بلکل بند کر دیا گیا ہے بلکل وہ آپ کی بات ہے کرفیو والی بات ہے کرفیو والی صورتحال تھی اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا لیکن امرجنسی پہ جو مریض ہیں اب چور ہسپیٹل ہیں اسلام بھار میں چار بڑے ہسپیٹل ہیں اس کے لیے پہ تو مریضوں کے لیے آپ دیکھو نا امرجنسی کا کوئی ٹیم ہی نہیں ہے کسی ٹیم یا امرجنسی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ارد کسی کو حفظیم آن میں رکھیں اور دوسرا یہ سوال ہے کہ سنائے میں ہے کہ چینہ پاک سینہ کے حوالے سے ایک نئی روائل پرنگ وارئیر نئے مصوبے نئے اپدا ہو رہی ہیں جہاں تک آپ نے ہسپیٹلز کی یا مریضوں کی بات کی ہے بلکل پریشانی تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جو مین جو بڑے بڑی شہرہ ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً کھلی ہوئی تھی اور یہ کچھ راستے جو ہیں جو کہیں سے گھوم پھر کے یہاں پہ پاک چینہ فرینڈشپ سینٹر کے جو قریب تھے یہ صرف بند تھے باقی تقریباً جو مین بڑے راستے ہیں وہ کھلے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک مخصوص ریڈیس ہے جس کو بند کیا گیا تھا باقی راستے کھلے ہوئے تھے میرا نہیں خیال کہ امبولنسز جو ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی کا کوئی مسئلہ بناو یا مریضوں کے لیے ایکسیڈنٹ اگر کسی کا ہو جاتا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ بناو میرا نہیں خیال دوسری بات رہی تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور چینہ کے اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات جو سی پیک کے حوالے سے چل رہے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری چیزیں پائے تکمیل تک پہنچی بھی ہیں کچھ اور کچھ مزید جو ہیں آدھے میں ہیں اور کچھ ابھی مزید اس کے اوپر کام چل رہے ہیں اور یہ والا جو ابھی پروگرام چل رہا ہے اس میں امید ہے کہ مزید کچھ چیزوں کے اندر بہتری آئے گی خاص طور پر جو میں کہتا ہوں کہ یہ والا جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں بھی چینہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ واقعی ایک پاکستان کا اگر کوئی حقیقی بھائی اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ اس وقت چینہ کردار ادا کر رہے پاکستان کے لیے آسانیاں بنانے کے لیے کچھ ممالک جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہیں وہ دیوالیا بلکل ہو جائے اور اناؤنس کر دے کہ بھائی ہم دیوالیا ہو چکے ہوئے اور کچھ یہاں پہ سیاسی محول بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسا بنا ہوا تھا کہ پاکستان کو دیوالیا ہونے کے بلکل ایک کوئے میں دکیلنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ جو محول ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ہے اور انشاءاللہ اس سے بہت ساری بہتری ہمارے لوگوں کے لیے آئے گی شکریہ ریاست بھائی آپ کا اور انشاءاللہ ہم آپ ناظرین کو بتاتے رہیں گے اگر یہاں پر میڈیا ٹاک ہوئی رہتی رہتی ہے جو ہمارے